موسیقی سو سے زیادہ اسلہ بردار ایک میدان میں ایک ساتھ جدید اسلے سے لیس گرو ایک دوسرے کے مدے مقابل ہر طرف گولیوں کی بچھاڑ مرو یا مار دو ایک ہی آپشن جو بچے گا وہی جیتے گا جو جیت گیا وہی سکندر موسیقی یہ بات کسی جنگی میدان کی نہیں ہو رہی بلکہ بات ہو رہی ہے خطرناک گیم پپ جی کی اس کھیل میں سو کھلاڑی ایک خیالی جزیرے میں آمنے سامنے ہوتے ہیں ان تمام کھلاڑیوں کا ایک ہی کام ہے مختلف جگہوں پر چھپے اسلے کو ڈھونڈنا اور ایک دوسرے کو ٹھکانے لگانا یہ گیم چند سال قبل ایک جاپانی فلم پر بنایا گیا جس میں چند بچوں کو موت تک آپس میں لڑتا دکھایا گیا ہے یہاں کی لڑائی میں جو بچ گیا وہی سکندر اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں سے بات کرنا اس کھیل کو مزید دلچسپ بناتا ہے جدید گرافک سوالہ یہ گیم موبائل پر کہیں سے بھی کھیلا جا سکتا ہے پاکستان بھر میں اس گیم کے لیے گیمنگ زون بھی بنائے گئے جہاں نوجوان کئی کئی گھنٹے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں نوجوان دن میں کم از کم ایک سے دو گھنٹے یہ خیالی لڑائی لڑتے ہیں نوجوانوں اور بچوں کے لیے یہ گیم ایک نشہ بن چکا ہے دیگر نشوں کی طرح یہ بھی بچوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے گزشتہ دنوں پاکستان میں اس کھیل پر پابندی لگائی گئی وجہ یہ تھی کہ بچے اس گیم کے باعث اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پاتے اور خودکشی کے کچھ واقعات بھی سامنے آئے جبکہ واضح رہے کہ دنیا میں ایک واقعہ ایسا بھی سامنے آیا کہ ایک بچے نے گیم سے روکنے پر اپنے باپ کا ہی قتل کر ڈالا یہ گیم بچوں کی زندگیوں پر منفی اثرات ڈال رہا ہے اور بچے اس گیم میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں اور حقیقی زندگی میں کوئی سیکنڈ چانس نہیں اس سے قبل بھی پاکستان میں جن اپلیکیشنز اور ویب سائٹ پر پابندی آئیت کی ماہرین نے اس کا تھوڑ نکال لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ پب جی پر پابندی کا بھی کوئی نہ کوئی تھوڑ نکال لیا جائے حکومت کو ٹھوس اقدام کرنا ہوں گے اس خیالی لڑائی سے دور رہنا ہی نوجوانوں کے لیے بہتر ہے موسیقی